بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد دو دن قبل زلہ عریپور کی کچہری میں زلہ کچہری میں ایک بہت ہی پرتشدد واقعہ رنما ہوا ہے کہ ایک ہوا کی بیٹی کو انتہائی بدردی سے پولیس کر سٹیڈی میں مرڈر کر دیا گیا یہ واقعہ انتہائی ظلمانہ اور حفظ سناک ہوئے ہیں اس میں پورے ازار اڈوین نہ صرف ازار اڈوین بلکہ پورے ملک کی فضا سوگوار ہوئی ہے چونکہ اس طرح کے واقعات یعنی کہ کافی عصے سے یعنی کئی واقعات پہلے بھی رنما ہو چکے ہیں جس میں عدالتوں میں یعنی کچہریوں کے اندر یعنی کہ ملزمان کو مرڈر کیا گیا یا کسی بھی مخالف نے اپنے مخالف پر کوئی ٹارگٹ کر دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی لپروائی ہے ہمارے اداروں کی اس میں زلی پولیس خاص کر اس کی ریسپونسیبل ہے کہ وہ کونسا یعنی کہ میکنزم تھا کہ وہ ملزم وہ سنگدل شخص اپنا پسٹل اپنا اسٹرہ اپنے امرہ یعنی کچہری گیٹ سے اندر لے گیا اس میں میں سمجھتا ہوں جی یہ ڈسٹرک پولیس ذمہ دار ہے وہ نہ صرف ڈسٹرک پولیس کے پی پولیس کو اس میں یعنی کہ کام کرنا پڑے گا کہ آئندہ اپنی سیکورٹی کو اپنا دیان سے آپ اپنی سیکورٹی کو تشکیل لیں کہ وہ کونسا طریقہ ہے کہ وہ ملزمان اسٹرے اندر لے کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح یعنی کچہری کے اندر یعنی کہ دالتے ہیں جہاں پہ انصاف فرما یعنی لوگوں کو پہنچا رہی ہیں جہاں پہ انصاف دیا جا رہا ہے انصاف کی پروٹیکشن ہے جہاں پہ انصاف کا امریل ہے اس کی اندر اگر کوئی شخص محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارے اداروں کا ہماری جوڑیش کے اندر جو سیکورٹی ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تمام جتنے بھی اس میں لوپولز ہیں ان پر نظر رکھنا ہوگی تاکہ ہمارے جو سائلین ہیں ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ اپنے کام سے کچہری میں جاتی ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہماری عوام جا رہی ہے تو وہ آن پہ وہ محفوظ رہ سکے تو اس طرح ہوا کی بیٹی کو یعنی کہ دن دیارے اور پولیس کے سڈی میں یعنی کہ پولیس کے نگرانی میں مردر کر دیا گیا تو یہ بہت ہی افسوسناک اور انتہائی دکھ کی بات ہے جس پہ ہم تمام سٹیک اولڈرز کو تمام ہمارے اداروں کو اور تمام ہماری عوام الناس کو یعنی سر جوڑ کر اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کی جانوں کو یعنی کہ لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں ہم لوگوں کی جانوں کو جو انہیں تمام یعنی کلپٹ سے اس طرح کے سنگ دین لوگوں سے محفوظ رکھ سکیں تو اس میں ایرانگی کی بات یہی ہے کہ کچھری کی گیٹ پر سکورٹی اتنی سخت ہوتی ہے بظاہر تو بہت سخت سکورٹی ہو رہی ہے یعنی لگائی جاتی ہے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اس کو فول پول بنایا جاتا ہے لیکن میں ایران ہوں کہ وہ کس طریقے سے اصلہ اندر گیا اور اس پہ ایک ابا کی بیٹی جو جی موت کے موں میں چلی گئی تو اس واقعے پہ اس کو دیکھ کے ہمیں سبق آصل کرنا ہوگا اور ہمارے اداروں کو بلخصوص ہماری ڈسٹرک پولیس کو تمام ملک کی یعنی جتنی بھی ہمارے ڈسٹرکز ہیں تمام ہماری ڈسٹرک پولیس کو اس پہ جوانا جی سر توڑ کوشش کرنے ہوگی اور آئندہ کے لیے اسکورٹی کوئی یقین ہی بنانا ہوگا تاکہ ہمارے عوام و ناس محفوظ رہ سکیں